ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے میرے پیارے دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر میرے پیارے دوست اگر آپ بی اے سیکنڈیئر میں ہیں اور آپ نے سچھا ساستر لے رکھا ہے تو اس پوری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آج ہم بات کرنے والے ہیں بی اے سیکنڈیئر میں سچھا ساستر کے پیپر ون کے بارے میں جس کا نام ہے سچھا منوبی گیان اس کے انترگت سنبیگ آتمک بکاس کے بارے میں ہم لوگ چرچہ کریں گے اگر آپ نے اس کے پچھلے ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر کے ڈسکریسٹن میں لنک دیئے پہلے ان کو دیکھ کر آئیے تو ویڈیو میں کافی زیادہ مزا آنے والا ہے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بات کریں سنبیگ آتمک بکاس یعنی ایموشنل ڈبلپمنٹ ٹھیک ہے کیا ایموشنل ڈبلپمنٹ کے بارے میں بات کریں تو کسورہ آوستہ کے سنبیگ آتمک بکاس کے سمبند میں کول اور بروس نے لکھا آیا کہ کسورہ آوستہ کے آگمن کا مکھ چند سنبیگ آتمک بکاس میں تیبر پریورتن ہے مطلب جو یہ کھول اور بروس ہیں انہوں نے یہ کہنے کا پریاس کیا ہے کہ کسورہ آوستہ کہاں سے ہمیں کیسے پتا چلے کہ کسورہ آوستہ میں یہ بالک آ چکا ہے تو اس میں ہمیں تب پتا چلتا ہے جب سنبیگ آتمک بکاس کیا ہو جاتا ہے ہمیں تیبر پریورتن ہو جاتا ہے مطلب کافی زیادہ وہ ایموشنل ہونے لگتے ہیں تو ان سب ٹائب کی چیزوں سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کسورہ آوستہ میں آ گئے ہیں کس نے کہا ہے کول اور بروس نے کہا ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے بات کریں کسورہ آوستہ کے سنبیگ آتمک بکاس کا سوروپ مکھ روپ سے ادھولوکی تروپ میں پایا جاتا ہے تو بات کریں کسورہ آوستہ میں جو سنبیگ آتمک سوروپ ہوتا ہے وہ کس پرکار سے ہوتا ہے تو یہاں پہ پہلا دیا ہوا ہے کہ کام بھاؤنا کا باہل ہے کیا کام بھاؤنا کا باہل اس آوستہ میں کام بھاؤنا کی تیبرتہ کے کارن کسوریوں میں پریم بڑھ جاتا ہے اس سنبندھ میں بھی انزہ کا ماننا ہے کسورہ آوستہ میں بالک بالکاؤں دونوں میں کام پربیتیاں بہت تیبر ہو جاتی ہیں اور ان کے سنبیگ آتمک بیوہار پر آسادھاراں پربھاؤ ڈالتی ہیں مطلب جو ان کے اندر کام بھاؤنا ہوتی وہ کیا زیادہ ہو جاتی ہے کافی زیادہ اس عمر میں کافی زیادہ تیبرتہ آ جاتی ہے اور اسی کے پرپیکش میں بھی انزہ جی کہتے ہیں کہ بالک اور بالکاؤں میں جو یہ کام بھاؤنا کی تیبرتہ ہو جاتی ہے اسی کے کارن ان کے جو سنبیگ آتمک ان کے جو ایموشنل والا ہشہ ہوتا ہے جو سنبیگ آتمک بیوہار ان کا ہوتا ہے اس پہ کافی زیادہ پربھاؤ پڑتا ہے وہ اس پہ آسادھاراں پربھاؤ پڑتا ہے مطلب ان کے کہنے کا مطلب ہے بالک بالکائیں کسور کسوریاں کیا ہو جاتے ہیں اس میں بھرمیت ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے بات کریں دوسرا جو ہے تو وہ ہے پربل جگیاسا پربھرتی مطلب کافی زیادہ کسی چیز کو جاننے کے لیے ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس میں بات کریں تو کسور اس آئیو میں کیا کہ اتر سے سنتوشت نہ ہو کر کیوں تتھا کس پرکار کی بیبیشنا سے سنتوشت ہوتا ہے اسی پربھرت کے کارن وہاں بیگیانک دارسنک تتھا ستیانویشن کی اور پربھرت ہوتا ہے مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو بالک جبکی سورہ آوستہ میں پہنچتا ہے تو وہ کیا سے نہیں سنتوشت ہوتا ہے مطلب کوئی بھی پرسنہ اب اس کا جو ہو جائے گا تو اس میں کیا کے جگہ پہ کیوں کیا کے جگہ پہ کیوں اور کس پرکار لگ جائے گا اور اسی یہی کارن ہے کہ وہاں جو ہے بیگیانک اور دارسنک تتھا ستیانویشن کی اور پربھرت ہوتا ہے مطلب اس کے اندر اس کے طرف کافی زیادہ جھکاؤ اس کا بڑھ جاتا ہے چلیے بات کریں اگلا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کلپنا شیل جیون مطلب بالک جو ہے یا کسور کسوری جو ہے کلپنا شیل جیون جو جینے لگتے ہیں کلپنا شیل ہونے کے کارن کسور دیواش اپنو دوارہ اپنے سمبیگو کو بیکت کرتا ہے جو بالک ہوتا ہے جو کسور ہوتا ہے کسوریاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر کلپنا شیل ہونے کے کارن وہ کیا دن میں شپن دیکھنا کھولی آنکھوں سے شپن دیکھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور اپنے سمبیگو اپنے ایموشنز کو اسی کے انسار کیا کرتے ہیں بیکت کرتے ہیں دوسروں کے سامنے رکھ پاتے ہیں بات کریں چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے بیر پوجا کی بھاؤنا مطلب ان کے اندرگرد کے بیر پوجا کی بھاؤنا جو ہے اتپن ہوتی ہے اس عوستہ میں کسور ایک منٹ ہاں چلیے اس عوستہ میں کسور کسوریوں کے آدرس نرمان ایم بیر پوجا کی بھاؤنا کا بکاس ہوتا ہے وہ اپنے آدرس و ایم رچیوں کے انروپ ان بیروں ان میں سے ایک کا چین کر کے ان کی پوجا کرتا ہے اور انہیں آدرس مانتا ہے مطلب جو بالک بالکائے ہوتے ہیں کسور کسوریاں ہوتی ہیں جب یہ اس حوستہ میں پہنچتی ہیں تو یہ اپنا ایک آدرس چن لیتی ہیں آئیڈل اپنا ایک چن لیتی ہیں کسی ایک کو جیسے بہت لوگ ہوتے ہیں جو سوامی بیویکا نند کو مانتے بہت لوگ گاندھی جی کے آدرسوں پر چلتے ہیں بہت لوگ بھگت سنگھ کے آدرسوں پر چلتے ہیں تو اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اپنا ایک آدرس اگر دھارمک میں چلے تو کشن بھگوان کو رام بھگوان کو تو ان سبھی کو جو اپنا جس پرکار سے جن کو اپنا آدرس مان لیتے ہیں انہی کا چین کر لیتے ہیں بیروں کا چین کر لیتے ہیں کافی زیادہ مہارتھی ہوئے ہیں جیسے مہارانہ پرتاپ پرتاپ اور اس کے بعد کافی سارے بیر ہوئے ان میں سے کسی ایک کو اپنا آئیڈل مان لیتے ہیں اور انہی کے آدرسوں پر وہ چلتے ہیں انہی کا کہنا وہ مانتے ہیں چلیا بات کریں سمبیغ کی авیبکتی میں بھندیتہ آ جاتی ہے کیا سمبیغ کی авیبکتی میں بھندیتہ آ جاتی ہے سمبیغو�وم کی بات کریں کسورہ آوستح میں کروڈ کا شمبیغ سربادھی تیبر ہوتا ہے انیائی کے پرتی کسور کروڈ وٰروہ بیکت کرتا ہے جبکہ دکھی اوہ آشحائی بیکتی کے پرتی دیائے یوم سہانی بھوٹی دکھاتا ہے کٹھور انساسن کے پرتی 바�аний بھاہونہ بیکت کرتا ہے بات کریں دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کشورہ آوستہ میں جب بالک بالکھائیں پہنچتے ہیں تو اس میں کیا ہو جاتے ہیں ان کے کروڈ جو ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ تیج ہو جاتے ہیں کسی چیز کو اگر ان کو یہ چیز اچھا نہیں لگ رہا ہے تو اس کے پرت کروڈ ہے یا پھر بروڈ مطلب اس کے انٹی میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہنے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جبکہ وہ کسی کو دکھی دیکھتے ہیں یا آسہائی دیکھتے ہیں جس کے پاس کوئی چیز نہ ہوتا تو اس کے پرتی دیا کی سہان بھوتی بھی دکھاتے ہیں مطلب ایسا نہیں کہ کروڈ والا معاملہ ہی ایک دم آگیا ہے اس میں جو دیا اور سہان بھوتی کا ہے وہ بھی کافی زیادہ تیج ہو جاتا ہے اور کٹھوڑا نساسن جیسے اگر کوئی زیادہ ان کے اوپر لگاتا ہے کہاں گئے کیسے گئے کس سے ساتھ گئے تھے کیا کر رہے تھے تو یہ ساری چیزوں کے ان کو کیا گھرنا کرتے ہیں اسی سے وہ نفرت کرنے لگتے ہیں اور یہ گھرنا کی بھاؤنا اسی پر بیقت کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے پیرے دوستوں چلیے بات کرتے ہیں اس کا جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ ہے بھاؤنا کی پردھانتہ ان کے اندر کیا میرے پیرے دوستوں بھاؤنا کی پردھانتہ آ جاتی ہے کس پرکار سے اس عوستہ میں کسور اتھدھک بھاؤ پردھان ہوتا ہے وہ آتم شمان اور آتم گوروں پر کسی پرکار کی آنچ نہیں آنے دینا چاہتا مطلب وہ کیا ہو جاتا ہے کافی زیادہ اتھدھک بھاؤ پردھان ہو جاتا ہے مطلب اپنے آپ میں ایک طریقے سے سمجھو آتم سمان یا پھر آتم گوروں کو ہی اپنا سب کچھ ماننے لگتا ہے وہ کسی بھی پرکار سے اپنے آپ کو نیچا یا بیجت نہیں محسوس ہونے دینا چاہتا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں تک سمجھ میں آگئی ہوں گی تو میرے پہلے دوست یہ رہا سمجھ آتمگ وکاس کے بارے میں ویڈیو اگر یہاں ویڈیو پسند آئے تو فٹا فٹ لائک کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت